اعوذ باللہ من الشیط و عد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی پیارے دوستو حکیم تارک جوید فرم فیصلباد اکسیر کشتہ گروہ مہرنمکیات پیارے دوستو میں نے دیکھا ہے کہ آپ شروع میں ویڈیو سکیپ کرتے ہو تو کرتے ہو بھائی اگر نہ کوئی چیز سمجھ آئے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے میں تو پوری ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بناتا ہوں اور سلام لیتا ہوں تو آپ دوستوں کے لیے لیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ تعالیٰ کے لیے سنا اور آپ دوستوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھے تو پیارے دوستو آج بہت ہی مایہ ناز نسکہ آپ دوستوں کے لیے کر آیا ہوں یہ موسم سردی کا ہے بدلتے موسم میں سردیاں آنے سے پہلے اس موسم میں بے دھیانی برتنا اچھی بات نہیں ہے تھنڈے پانی استعمال کرنا اور سر کو نہ ڈامپنا چیرے کو نہ ڈامپنا ناک کو نہ ڈامپنا یہ سب گلے کی خراش گلے کی سوزش اور نظرہ زکام کا باعث بنتا ہے اور یہ عام بیماری ہے جو ہر بدلتے موسم کے گاز میں ہوتی ہے لوگ اگر بدلتے موسم میں تھنڈے پانی کا استعمال نہ رکھیں تو یہ بیماری بہت عام فیل سکتی ہے لیکن اس نئی تحقیق نے اب تک کے بہترین شواہد فرام کیے ہیں جو گلے بیٹھنے کی شکیت کرنے والے مامر اور بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں گلے کا نرکھرے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے نرکھرا گلے کا وہ حصہ ہے جو کہ سانس کے نالی کے دھیانے پر ہوتا ہے اور یہ آپ کو سانس لینے اور بولنے میں مدد کرتا ہے تو پیارے دوستو اس کی ابتدائی روک تھام کے لیے میں آج ایک نسکہ آپ دوستوں کے لے کر آیا ہوں جس سے خانسی نزلہ زکام گلے کی خرابی اور گلے کی خراش کے لیے بہت ہی مفید ہے جو میں برسوں سے استعمال کروا رہا ہوں تو پیارے دوستو نسکہ کو یوں ہے کہ کھلنجا جس سے یہ ہم جڑپان بھی کہتے ہیں سو گرام ملٹھی پوڈر سو گرام فلفل دراز سو گرام اور گلیسرین ایک سو تیس گرام لینی ہے اسی ترتیب سے دوستو خلنجا الہدہ پیسنی ہے ملٹھی الہدہ پیسنی ہے فلفل دراز الہدہ پیسنی ہے اور بنانے کی ترقیب یوں ہے کھلنجا پیسائی کرنے کے بعد چھان لیں ملٹھی بھی پیسائی کرنے کے بعد چھان لیں بریق ہونی چاہیے اور فل فل دراز کو کم از کم چویس گھنٹے اچھی رگڑائی دیں بلکل کپڑ چھان ہو جائے فل فل دراز کی شرط یہ ہے کہ کپڑ چھان ہو جائے اس کے بعد تینوں چیزیں سو سو گرام وزن کر کے ملا لیں اور گلیسرین تھوڑی تھوڑی ڈال کر کھرل کرتے جائیں جب گلیسرین ساری ختم ہو جائے گی تو یہ بربرا سا سفوب بن جائے گا اس کو رگڑائی کریں تو یہ خوشک پوڈر ہو جائے گا پیرے دوستو بہت ہی مائے نازدوائی آپ دوستو نے تیار کر لیا ہے گلے کی خراش کے لیے نزل زکام کے لیے اور موسمی اثرات کے لیے بہت ہی اورا چیز ہے یہ چوس کر کھائیں گے ایک گرام تو بہت ہی فائدہ مند ہے اگر چوس نہ سکتے ہوں تو ایک ڈسی ڈیڈ گرام دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو دوستو پوری دیکھا کریں اور لائک کیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ میری یہ کاوش آپ دوستوں کو کیسے لگی اور دوستوں کو ویڈیو شیئر کیا کریں دوستو میں نے یوٹیوب پیسوں کے لیے نہیں بنایا آپ دوستوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے اور ہمیں بھی اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے اور رہتی دنیا تک یہ میری کاوش آپ دوستوں کے کام آئے امت مسلمہ کے لیے کام آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ